السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک بہت اہم مسئلہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ تعویز پہن کر بیت الخلا جانا کیسا ہے کیا تعویز پہن کر بیت الخلا جا سکتے ہیں شریعت میں اس کا کیا حکم ہے تو اس بات کو خوب اچھے سے سمجھ لیجئے کہ اگر تعویز ایسا ہے جو اس کے اندر نقش وغیرہ ہے جو لکھا ہوا ہے اگر وہ لکھا ہوا چھپا ہوا ہے یعنی تعویز کو کسی کپڑے وغیرہ کے اندر لے پیٹ دیا گیا ہے یا کسی بھی چیز کے اندر اس کو چھپا دیا گیا ہے تو پھر اس طریقے کا تعویز پہن کر آپ بیت الخلا جا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی تعویز اس طریقے سے ہے کہ اس کا جو نقش وغیرہ ہے اس پر جو بھی لکھا ہوا ہے اگر وہ ظاہر ہے دکھائی دے رہا ہے تو پھر اس طریقے کا تعویز پہن کر بیت الخلا میں نہیں جانا چاہیے ایسا تعویز اتار دینا چاہیے کیونکہ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ملتا ہے کہ جو آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پینا کرتے تھے اور وہ انگوٹھی اس لیے پینتے تھے کہ آپ علیہ السلام اس انگوٹھی کے ذریعے سے خطوط وغیرہ پر مہر لگایا کرتے تھے اور اس انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا جو کہ ظاہر تھا دکھائے دیتا تھا تو آپ جب بھی بیت الخلا تشریف لے جاتے تو اس انگوٹھی کو اتار دیا کرتے تھے تو اس عمل سے پتا چلا کہ اگر کوئی تعویز ایسا ہے کہ اس کا لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو پھر ایسے تعویز کو اتار دینا چاہتے ہیں اور اگر ایسا تعویز ہے کہ اس کا لکھا ہوا نظر نہیں آرہا ہے بلکہ وہ چھپا ہوا ہے کسی چیز کے اندر اس کو چھپا دیا گیا ہے تو پھر ایسے تعویز پہن کر کے آپ بیت الخلا جا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ